دیکھئے کانگریس میں لگاتار ایک ایسا محول تو بنا ہوا ہے جس میں کی لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے جمہو کشمیر میں جو G23 سمیلن ہوا تھا اسے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اندر سے اندر آگ سلگ رہی تھی اس کے بعد بھی کافی موقع آئے جس کے کارنے سے کہ پارٹی کو سروائیول ہو سکتا تھا لیکن کانگریس لگاتار جگہ جگہ پر ہارتی ہے اور اس کو نکارا جا رہا ہے اور لیڈرشپ وہاں پر جو سائیکو فینٹس ہیں جو چمچہ گری کرتے ہیں ان کو ہی ستھان دیا جاتا ہے اس پرکار سے کانگریس کے لوگوں کا ہی کہنا ہے تو اسی ادھار پر مجھے لگتا ہے کہ جو پریوارواد کی ایک حد ہو چکی ہے ابھی حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کی چنتن بیٹک ہوئی تھی لیکن چنتن بیٹک سے ریزلٹ کچھ نکلا ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم بھی راجنیتک جو پردرشیہ ہے اس پر پورا واش رکھتے ہیں تو وہیں یہ تیہ ہوئے کہ یہاں تو راحل گاندی رہیں گے یا سونیا گاندی رہیں گے اس پرکار کی جو ایک سوچ جو پارٹی میں لوگ تنتر نہیں ہے کوئی بول نہیں سکتا ہے اور جس جو کل گلام نویجاد صاحب نے الجام لگائے ہیں کہ ان کا پی اے ان کا جو گارڈ ہے اس پرکار کے ڈیسیزن لیتے ہیں تو سب بھاوک بات ہے کہ ایسی سیریس نیس تو کہیں ہے نہیں پارٹی آج دوسروں کے اشارے پر کام کرتی ہے جو پورے بھارت میں ایک سب سے بڑی پارٹی تھی جمہو کشمیر کے کانگریس انہوں نے بھی اجلال صاحب کے چھوڑنے کے بعد ٹھیک ٹھٹ کر دیا کانگریس دیکھئے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جمہو کشمیر کے چیم منسٹر بھی رہے ہیں اور کافی لمبے سمیں سے جب سے اندرا گاندی تھی تب سے راج نیتی لگاتار کر رہے ہیں اور سب ہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے ان کا ایک بیس تو جمہو کشمیر میں ہے ہی اور ان کا ہی بیس ہے باقی کانگریس کے جو نیتہ ہیں ان کے سامنے بونے بڑھتے ہیں تو سبھاوک بات ہے جو جی ام سروری امین بٹ اور حاجی رشید اس پرکار کے لوگوں نے اسطیفہ دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بھی سلسلہ بڑے گا یہ اور یہاں پر ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے یہ نئی پارٹی بنائیں گے یا پھر کچھ الگ کس طرقے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید غلام نظری سبھاوک بات ہے کہ جو لوگ لمبے سامنے سے راجنیتی میں ہیں وہ کنی کارنوں سے ان کو اسطیفہ دینا پڑا تو راجنیتی میں رہنے کے لیے تو سبھاوک بات ہے کسی نہ کسی پارٹی میں تو رہنا پڑے گا کل بی جے پی جے ان کے مجدو پر بات لیے بھی کہا جانا تھا کہ اس طرف غلام نظری ازاد کا اسطیفہ اور دوسرے طرف بی جے پی دیکھئے یہ ایسا ہے کہ کوئنسیڈنس ہے لیکن میٹنگ پہلے سے تی تھی پانچھے دن پہلے سے اور جمہو کشمیر کی پستہتیوں کو لے کر سمیہ سمیہ پر چنتن منتن ہوتا ہے اور ہم بھی اپنے لیڈرشپ سے فیڈبیک دیتے ہیں جمہو کشمیر کی حالانکہ وہ سب ہی جمہو کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں تو راجنیتک پارٹی ہونے کے ناتے سبھاوک بات ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ڈی لیمیٹیشن کے بعد الیکشن بھی ہوں گے راجنیتک پارٹی کے طور پر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلی سرکار ہم بنائیں گے تو اس پرکار کی پستہتیوں اور باتا بن بنانے کے لیے اس کی بیت کو کا ایونین خوتا ہے